ہرے فرینڈ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب دو بہت اچھے ہوں گے تو چلیے آج ہم بنائیں گے بیکروٹ ربڑی دارڈ ڈیزرٹ جو بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اور تو دیکھئے آج میں بناؤں گی سیر کھرمہ میں نے دو لیٹر کے لگ بگ یہ دودھ لے لیا ہے اور اسے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور یہاں پر دیرے دیرے تھوڑی سلو فلیم پر اسے چلاتے رہیں گے تاکہ ہمارا دودھ ابلے بھی نہیں اور اچھے سے پک جائے اور اس کے بعد یہ میں نے ون باؤل کے قریب میں چاول کو گرائنڈزار میں پیس گیا ہے تاکہ جو ہمارا ون باؤل کے لگ بگ میں نے یہ رائس لے لیا ہے اور اسے اچھے سے گرائنڈزار میں میں نے پیسنے کے بعد میں دودھ میں ڈال دیا ہے سارے اور اسے اچھے سے چلاتے رہیں گے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ بنائیں اور یہ برابر دودھ اور چاول دونوں ساتھ ساتھ اچھے سے بوائل ہوتے رہیں اور اچھے سے پکتے رہے تو بہت ہی سمپل ٹریک سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کتنے اچھے سے ہم یہ ڈیزر شیر خورمہ تیار کر سکتے ہیں آپ بہت ہی آسانی سے کوئی بھی اسے بنا سکتا ہے تو دیکھیں کتنے اچھے سے بوائل ہو رہا ہے ہمارا دودھ چاول کے ساتھ میں تو دیکھیں آپ پر اور یہ ہماری اتنی پک چکی ہے لگ بگ لگ بگ سے پندرہ سے بیس منٹ کے لگ بگ اسے پکتے ہو گئے ہیں تو کتنی ایک دم تھک اس کی کنسسٹینسی ہو گئے تو دیکھیں یہاں پر کتنی مس سے یہ بن چکی ہے تو یہاں پر ہم ڈالیں گے اپنے ٹیس کے اکورڈنگ سوگر جب آپ اپنے ٹیس کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں یہاں پر میں نے لگ بگ لگ بگ دو باؤل کے لگ بگ میں نے اس میں سوگر ایٹ کیے تاکہ یہ اپنے ٹیس کے اکورڈنگ میں نے ڈالی ہے تو یہاں پر اسے اچھے سے مکس کر لیں گے چینی کو میں نے اُبالتے ہوئے سیر کورما کے ساتھ اس لیے ڈالا ہے تاکہ جو پانی ہے اس میں اچھے سے ابزورب ہو جائے اور یہ اس میں تھک نیز بنی رہے اور اس میں تھوڑے سی سیوئیاں ڈالیں گے تاکہ سیوئیوں سے جو ہے ٹیسٹر بہت ہی اچھا آتا ہے تو دیکھیں یہاں پر اچھے سے اسے بھی مکس کر لیں گے تاکہ ہماری جو سیوئی ہیں اچھے سے سوفٹ ہو جائے اور اس میں مکس ہو جائے تو دیکھیں یہ دیرے دیرے چلا رہے ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو شبسکرائب بھی ضرور کرنا پلیز میرا چینل بہت ڈاؤن جا رہا ہے تو آپ لوگ سپورٹ کریے پلیز تو یہاں پر آپ اپنے ڈرائی پروٹس اپنے اکورڈنگ لے سکتے ہیں جو بھی آپ ڈالنا چاہے ہیں یہاں پر میں نے صرف بادان لیے ہیں انہیں میں نے اچھے سے میش کر لیا ہے موٹا ناریل تھوڑا اچھا نہیں ہوتا موہ میں تھوڑا عجیب سا لگتا ہے یہ تھوڑا اچھا رہتا ہے اس میں اس طرح سے ڈالیں گے تو دیکھیں یہاں پر ہماری کھیر بن کر شیر خورمہ بن کر بھی پلکل تہائے تو ویڈیو پشاند آئے تو لائک سی اور سبسکرائب ضرور